بابا کہم قائد عظم محمد علی جناہ کی ہمشیرہ، مادر ملت محترمہ فاطمہ جناہ کے انتقال کے 58 برس بعد بھی اس سوال کا جواب نہیں مل پایا کہ کیا ان کی موت طبعی تھی یا ان کو قتل کیا گیا بابا کہم قائد عظم محمد علی جناہ کی ہمشیرہ، مادر ملت محترمہ فاطمہ جناہ کا انتقال 9 جولائی 1926 کو ہوا ان کی اچانک موت کی خبر نے ملک و قوم کو ہلا کر رکھ دیا تھا ہر شخص اس صدمے سے پریشان تھا کہ قوم ایک شفیق اور مہربان ہستی سے محروم ہو گئے سرکاری طور پر ان کی موت کا سبب دل کا دورہ قرار پایا تاہم فاطمہ جنہ کے حالات زندگی کے مطالعے سے یہ بات کبھی بھی سامنے نہیں آئی کہ وہ کبھی آرزہ قلب کی مریضہ رہی ہوں یہی وجہ ہے کہ بعض حلقوں کا خیال ہے کہ مادرے ملت کو قتل کیا گیا مادرے ملت کے قتل کی بازگچ کئی مرتبہ میڈیا کی زینت بنی بی بی سی کی چند سال قبل نشر ہونے والی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان کی موت کے بارے میں تنازح کو سب سے زیادہ ہوا سائرہ حاشمی کی کتاب نے دی سائرہ حاشمی کی کتاب ایک تاثر دو شخصیات میں مادرے ملت کے قتل کا دعویٰ کیا گیا ہے کتاب میں کہا گیا ہے کہ محترمہ کے گلے پر نشانات تھے اور ان کے بستر پر خون کے چھینٹے بھی تھے چند سال قبل ممتاز کا نوندان اور سابق اٹارڈنی جنرل شریف الدین پیرزادہ مرہوم نے بھی ایک تقریب سے کتاب کرتے ہوئے انکشاف کیا تھا کہ مادرے ملت کی وفات تبعی نہیں تھی واقعی کی تفصیل بیان کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ مادرے ملت ایک شادی سے گھر واپس دیر سے آئی اور انہوں نے گھر میں تالہ لگایا اور چابی کو دراز پر رکھ دیا حسب عادت پھر وہ سونے کے لیے چلی گئی جب وہ صبح کو نہ اٹھیں تو ان کی پڑوسن بیگم ہدایت اللہ نے پولیس کمیشنر آف کراچی اور انسپیکٹر کی موجودگی میں دروازہ کھلوایا اور انہیں مردہ حال پر پایا بزرگ سیاستدان نوابزادہ نصر اللہ خان مرہوم نے بھی شریف الدین پیرزادہ کے بیان کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں بھی مادرے ملت کے قتل کا اسی وقت پتا چل گیا تھا لیکن انسپیکٹر جنرل پولیس مغربی پاکستان نے اس کیس کو دبا دیا پھر مادرے ملت کا ایک بھانجا مومبئی سے آیا اس نے بھی معاملہ اٹھایا مگر ایک سازش کے تحت اسے بھی دبا دیا گیا ایک اور انکوائری رپورٹ جو مغربی پاکستان کے وزیر داخلہ قاضی فضلاللہ نے پیش کی جس میں تفصیل سے موت کی وجوہات پر روشنی ڈالی گئی اور رپورٹ میں کہا گیا کہ میت کو غسل دینے والی تین خواتین اور تجہیز و تدفین کرنے والا حاجی کللو تھا ان خواتین اور حاجی کللو کے بیانات سے ثابت ہوتا ہے کہ محترمہ فاطمہ جنہ کے بدن گردن اور جسم پر زخموں کے نشانات تھیں مگر اس رپورٹ کو سامنے ہی نہ لائے گیا قائد عظم کے بھانجے اکبر پیر بھائی نے بھی یہ خیال ظاہر کیا کہ محترمہ فاطمہ جنہ کو قتل کیا گیا ہے اور قاتل انہی کا نوکر تھا بات عظم اتادی شخصیات نے اپنے اپنے خدشات کے اظہار کیا مگر آج تک مادر ملت کی موت کا معمہ حل نہیں ہو سکا